سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ خیدیت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر نائنٹین کے لاس لیکچر کی بات کریں گے اس کا ہمارے پاس آج دو ٹوپک ہیں نمبر وان ہے ریجنریشن اور دوسرا ہمارے پاس ٹوپک ہے ابنورمل ڈولپمنٹ ریجنریشن کیا ہے سٹوڈنٹس بوڈی کی وہ ابلیٹی بوڈی کی وہ صلاحیت جس میں بوڈی اپنے لاؤسٹ یا زخم شدہ حصے کو دوبارہ بنا سکے اس بوڈی کی کنڈیشن کو ہم صلاحیت کو ریجنریشن کہتے ہیں دا ابلیٹی وہ صلاحیت ٹو ریگین آر ریکاور دا لاؤسٹ آر انجرڈ انجری آف دا بوڈی بوڈی میں انجری یا بوڈی کے کسی لاؤسٹ پارٹ کو دوبارہ حاصل کرنے کی صلاحیت کو ریجنریشن کہتے ہیں جس ٹوڈنٹس جو ریجنریشن ہے ہم ڈیفرنٹ اینیملز میں اس کا فینومینا دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک فرسٹ اینیمل ہے جس ٹوڈنٹس یاد رکھئے گا کہ سپونڈنٹس سمپل اینیملز کا گروپ ہے جسٹ اس میں سمپل ملٹی سیلولر ٹشو ہوتے ہیں اس کی بوڈی میں صرف کچھ ٹشو ہیں جس طرح یہ ہے میں نے آپ کے بعد سامنے ایک بوڈی رکھی ہے یہ سپونڈنٹس کی ایک شکل ہے اب سپونڈنٹس کی بوڈی میں ایک آپننگ ہے اس آپننگ کو نام دیتے ہیں اس کے سینٹر میں ایک کیوٹی ہے اس کیوٹی کو ہم سپونڈو سیل کا نام دیتے ہیں اس کے جو سیلز ہیں سپونڈنٹس کو ہم کوائنو سائٹ کا نام دیتے ہیں یہ سٹوڈنٹس ملٹی سیلولر ٹشو پر مشتمل ایک بوڈی جس کو ہم سپونڈنٹس کی بوڈی کا کوئی پارٹ لوسٹ ہو جائے لیٹس میں کہتا ہوں یہ والا پارٹ یہاں سے ریموو ہو گیا تو اس کی جگہ نیا پارٹ آ جائے گا بائی ری جنریشن سٹوینٹ سے ایک بات یاد رکھئے کہ اینیمل جتنا سمپل ہوگا ری جنریشن کا جو پروسس اتنا ہی فاسٹ اور ایفیشنٹ ہوگا اس کے اپوزٹ چلے جائیں ری جنریشن کا پروسس سلو اور لیس ایفیشنٹ ہوگا جتنا اینیمل کمپلیکس ہوگا جسٹوینٹ یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی دوسرے اینیمل کی بات کرتے ہیں لوبسٹر جسٹوینٹ سے میرے پاس یہ ایک لوبسٹر یہ ہمارے پاس آگیا یہ اپنے جو پنکرز کلاس کہتے ہیں تیز دہارے نما یہ کلاس اس کی بوڈی میں موجود ہوتے ہیں یہ کلاس بعض اوقات کسی رگڑ کی وجہ سے یا کہیں سے یہ گزر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کلاس کا پارٹ ریموو ہو جاتا ہے یہ یہاں سے ریموو ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوبارہ نیا آ جاتا ہے یا پھر ایسے ہوتا ہے کچھ کیسے میں سارے کا سارا پارٹ ہی کلا ہی ریموو ہو جاتا ہے اس کی جگہ ایک نیو کلا آتا ہے نیو پارٹ آ جاتا ہے کیسے آتا ہے بائی ریجنریشن اور لوبسٹر بھی ایک انورٹی بریٹ ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکس نہیں یہ سیمپل انڈیویجول میں ہی ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں نیکس ٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں ارثوام کی ارثوام کی بوڈی ہم جانتے ہیں کہ سیگمنٹڈ ہوتی ہے اس کا ایک ہیڈ ہے ڈیفرنٹ بوڈی میں سیگمنٹس موجود ہیں اب کہتے ہیں کہ اگر ہیڈ ریموو ہو جائے کسی وجہ سے اب سٹوڈنٹس بوڈی کا جو ہیڈ ہے یہ ریموو ہونے کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں اب اگر ہیڈ ریموو ہو جائے تو کیا دوبارہ نیا ہیڈ ریجنیشن سے بنایا جا سکتا ہے دوبارہ نیا ہیڈ ریجنریٹ کرتا ہے ارثوام کے میمبرز بائی ریجنریشن نیکس ہم بات کرتے ہیں انورٹیپریٹ کا ہی گروپ ہے سٹار فش جو سٹرینڈ سٹار فش کی اگر میں بوڈی کو دیکھوں تو سٹار فش کی بوڈی میں ہمارے پاس آئے گے اس میں آمز ہیں بازو پلس اس کی ایک سینٹرل ڈسک ہے کہتے ہیں کہ اگر اس کے آم کا کوئی پارٹ اس کے بازو کا کوئی پارٹ ریموو ہو جائے تو یہ ریجنریٹ ہو جائیں گے کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ کمپلیٹ آم ہی ریموو ہو جاتا ہے جب یہ ریموو ہو گیا تو اس کیسز میں بھی نیا آم آ جائے گا اور اگر ایسا ہو کہ آم جو بازو ہیں اس طرح ریموو ہو کہ اس بازو کے ساتھ سینٹرل ڈسک کا کچھ پورشن بھی جوڑا رہ جائے سینٹرل ڈسک ہے اس کا پورشن بھی ہے آم بھی ہے اب یہ والا جو آم ہے یہ الیدہ انڈویجوال میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہاں والا جس جو پیرنٹ ہے اس نے لوسٹ کیا تھا یہ ایک نیا جو آم ہے بنا لیتا ہے بائی ری جنریشن جس ٹرنٹس یہ تھی ری جنریشن ان سٹار فش اب ہم بات کرتے ہیں ایم فی بینز ایم فی بینز چونکہ ایسے انیملز جو ری پروڈکشن کے لیے وارٹر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان انیملز کو ہم نام دیتے ہیں ایم فی بینز کا سٹرنٹس ہوتا یہ ہے کہ سیلیمینڈرز بسیکلی ایم فی بینز کا وہ گروپ ہے جن میں ٹیل موجود ہوتی ہیں کین ری جنریشن یہ جو سیلیمینڈرز ہیں یہ ری جنریشن کر دیتے ہیں دیر لیمز اپنے لیمز کو ری جنریشن کر دیتے ہیں سیلیمینڈرز کے لیمز اگر کسی وجہ سے ری موو ہو جائیں تو ان کو دوبارہ ری جنریشن کیا جا سکتا ہے کس پروسس سے کیا جاتا ہے بائی ری جنریشن اگر پارٹ آف دا بوڈی آلسو ہیو کنسیڈر ایبر ری جنریشن پاور جو ایم فی بینز اس کی بوڈی کے دوسرے پارٹس بھی ری جنریشن کی پاور ری جنریشن کی جو صلاحیت ہے وہ رکھتے ہیں اب ہم مثال لیں گے ٹیل آف لاروی کچھ ایم فی بینز جن میں ٹیل موجود نہیں ہوتی جیسے ہم اے نیورنس کا نام بھی دیتے ہیں فار ایم فروگ اور ٹوڈ ان میں جو لاروی سٹیج ہے وہاں پہ تو ٹیل موجود ہے لیکن جب اڈلٹ میں کنورٹ ہوتا ہے یہ ٹیل ری مووو ہو جاتی ہے یہ ٹیل ری مووو کیسے ہوئی بائی ڈی جنریشی پروسس کے ذریعے اور کیا اس ٹیل کو دوبارہ ری جنریشن کیا جا سکتا ہے جی بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن ان کیس فروگ اور ٹوڈ اس کیسے میں نہیں کیا جاتا ہو نیکس فرنڈز ہم بات کرتے ہیں رپٹائلز کی رپٹائل کی اگزیمپل ہمارے پاس لیزرڈ اب لیزرڈ can also regenerate their tail لیزرڈ بھی اپنے tail کو regenerate کر سکتی ہے نیکس ہم ورٹیبریٹ کے کمپلیکس گروپ میمل کی بات کرتے ہیں میمل میں مین کی مین بھی ریجنریٹ کرتا ہے کہ اس کو healing of fracture زخم جہاں پر ہوا ہوتا ہے اس کی جو healing ہے زخم کا برنا and repair of skin wound skin کے جو زخم ہے اس کی repairment and some other for example regeneration in man مثال کے طور پر بوڈی کی بہت سے ریجنریٹ ہو جاتے ہیں تو regeneration کا process انسان میں بھی موجود ہوتا ہے نو ڈوٹ انسان ایک کمپلیکس اینیمل کمپلیکس انڈیویجول ہے لیکن اس میں بھی regeneration کا process ہے نو ڈوٹ یہ slow process ہے جو چو اب ہم بات کریں گے regeneration in plants کیا plants میں بھی regeneration ہوتے یہ سوال arise ہو سکتا ہے ہم بات کریں گے yes regeneration in plants occur based on the plant propagation plant کی growth کے اوپر base کرتی ہے regeneration بعض stem یا leaves کا کچھ part remove ہو جاتا ہے وہ part دوبارہ regenerate ہوتا ہے by the process of regeneration 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 کے process کے ذریعے propagation اور stem leave یا root کے کچھ portion کو دوبارہ regenerate کیا جا سکتا ہے regeneration different animals میں پلانٹ پلانٹ میں ہم نے بات کی propagation کی roots stem leaves کس کے part remove ہو جاتے تو دوبارہ regenerate ہو جاتے اب ہم بات کریں mechanism یا cause of regeneration کس طرح regeneration ہوتی ہے جس کو میں اب تھوڑا سا read کروں گا جو body کے missing organ ہے یہ develop ہوتے ہیں in the process of regeneration adult animal main جو body کے missing part ہیں missing organ ہیں یہ develop ہوتے ہیں اب retention of undifferentiated cells and differentiation of the cells اب undifferentiated cells اور differentiated cells میں فرق کیا جاتا ہے جو undifferentiated cells mean کہ ایسے cells جس کا یہ پتا نہ ہو کہ یہ stem کے cell ہیں root کے cells ہیں یہ leave کے cell in case of plant in case یا نہ ہو کہ یہ nose کا cell ہے یہ foot کا cell ہے یہ hand کا cell ہے یہ brain کا cell ہے یہ nerve cell ہے اس ہم بتا ہی نہ سکے تو cells کو کہتے ہیں undifferentiated cells اور اگر ہم clear cut بتائیں کہ یہ فلاں part کا cell ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں differentiation جو undifferentiated cells ہی وہ undifferentiated ہی رہتے ہیں جو differentiated cells regeneration کے اندازے میں بنتے ہیں وہ differentiated ہی رہتے ہیں many of the various cells type which were present in missing part of the body are replaced by differentiation of the cells during regeneration regeneration کے طوران body missing part جو differentiation کے ذریعے دوبارہ آتے ہیں اب differentiation basically ہم نے بات کیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ root کا cell ہے stem ہے یا leave ہے ہم نے differentiate کیا اس cell کو کہ یہ بازو کا cell ہے یہ heart کا cell ہے یہ kidney کا cell تو جب differentiation ہوئی تب differentiation کے ساتھ ریجنیشن جو کہتے ہیں ریجنیشن دو قسموں کی ہوتی ہے کچھ undifferentiated cells بناتی ہیں اور کچھ differentiated cells بناتی ہیں اب سٹوئنٹس جو adult individuals ہیں adult individuals میں جو body کے different part ہے ان میں differentiated cells ہوتی ہیں یا میں یہ کہہ سکتا ہوں differentiation regeneration ہوتی ہے اور جو immature ہوتے ہیں ان میں undifferentiated regeneration ہوتی ہے اور سٹوئنٹس یاد رکھئے گا جو adult ہیں اس میں بھی کچھ cases ایسی ہیں جن میں regeneration undifferentiated ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں presence of undifferentiated cells undifferentiated cells کا ایک دوسرا نام آئے گا new blast cell یہ mcq ہے یہ اپنے لازمان یاد رکھنا ہے undifferentiated cells کو ہم new blast cells بھی کہتے ہیں undifferentiated cells کو ہم new blast cells کا نام بھی دیتے ہیں اب new blast یا undifferentiated cells organism like flat and planaria یہ دونوں ہی invertebrates ہیں have unspecialized are undifferentiated cells یا students میں ان کو کہوں گا new blast cells یہ والے جو cells ہیں new blast cells جو new blast cells ہیں are always present in the body of adult ہمیشہ new blast یا undifferentiated cells ہیں یہ adult کی body میں موجود ہوتے ہیں they are mobilized cells migrate to the site of imputation imputation کون site جہاں پہ زخم ہو یا جہاں پہ regeneration ہو رہی ہو سائٹ کو اس جگہ کو ہم imputation کا نام دیتے ہیں جی students imputation interest کے point of view سے بہت اہم term ہے وہ جگہ وہ site جہاں پہ regeneration start ہو رہی ہے جہاں ڈیفرینشیٹڈ سیلز یا نیو بلاس سیلز سے ڈیفرینشیٹ سیلز بنتے کہاں پہ اب ان سیلامیڈرز یا نیوٹز یہ دونوں ہی ایمفیبین ہیں ان کی case میں دیکھتے ہیں specialized tissue cells in stump of an impunated limb اب ایک limb جہاں سے regenerate ہونی ہے اس کو impunated limb کہہ اب ایک ہی قسم یا مختلف قسم کے cells میں differentiate ہو جائیں گے یہ دونوں ہمارے پاس regeneration کا topic next ہم بات کریں abnormal development جس آج کے دوسرا topic ہے abnormal development abnormal development study کو ہم کہتے teratology جس اس کو آپ point out کر لیں کہ teratology کیا ہے study of abnormal development منٹ abnormal development کی study کو ہم teratology کہتے ہیں اب the study of abnormal development is called teratology اس کے کچھ cause ہے جو abnormal development کی وجہ بنتے ہیں factor causing the abnormal development اب ہم ان factors کی بات کریں جو abnormal development کی وجہ بنت ہے جس students میرے پاس 5 factors ہیں جو abnormal development کی وجہ بنتے ہیں انہوں اب کچھ abnormal development ایسی ہیں جو genetics کے ذریعے parents سے off spring میں آتی ہیں male میں جو hemophilia ہے اس کی disease common ہے یہ father سے grand son میں transfer ہوتا ہے چونکہ یہ father سے grand son میں transfer ہوتا تو ہم کہہ ساتھ ہے یہ inherited ہے وراستی ہے جو parents سے off spring میں جاتی ہے کچھ diseases ایسی ہیں جو abnormal development ایسی ہیں جو parents off spring میں جاتی ہیں ان کو inherited from parent یہ ایک factor ہے جو abnormal development کی وجہ بنتا ہے دوسری students آئے گا due to chromosome اب chromosome کی numbering let's ہم کہتے ہیں کہ ایک normal individual ہے اس میں chromosome کی تعداد ہوتی ہے 46 اب اگر اس میں 46 کی بجائے chromosome کی تعداد ہو جائے 45 جس کو ہم Turner syndrome بھی کہتے ہیں اب اس syndrome میں یہ female like individual ہوگا complete female نہیں ہوتی چونکہ اس میں ovary absent ہوتی ہے ایک sex chromosome absent ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو جائے کہ sex chromosome extra آجائے 47 ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں line filter syndrome اور students کو client filter syndrome دونوں طرح سے read out کر سکتے ہیں line filter syndrome بھی کہتے ہیں client filter syndrome بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تھی chromosome sex chromosome ہے اس میں aberration abnormality ہو جائے کچھ autosomes جس ہمارے پاس ایک example ہے down syndrome ان تینوں کو one by one ہم نے chapter number twenty one میں study کرنا چپٹرز میں ڈسکس کیا تھا مایکروسفیلی small size skull skull small size رہ جاتی ہے تو اس کو مایکروسفیلی دے رہے ہیں دوسری cleft palate تالو میں سراخ اور تیسری ڈیزیز ہے ہمارے پاس hexa digitally اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ڈیزیز میں پاؤں کے انگلیاں پانچ کی بجائے چھے ہو جاتی ہیں دونوں پاؤں میں بھی ہو سکتے ہیں یا مون فوٹ یا ہینڈز میں بھی ہو جاتی ہے اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں hexa digitally تو یہ تھے students ہمارے پاس abnormal development اور regeneration next lecture میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے chapter number twenty three جو students chapter number twenty three biotechnology سر زین نے بھی آپ کو کروایا ہے چونکہ ہم نے علیدہ علیدہ کروانا تھا چونکہ سر نے ہے اب میں اس کو دوبارہ کروانگا اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ کے لیے رو جائے گا thank you students